اللہ هو اللہ هو اللہoko کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی قطب بلخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آرڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بلعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کی مطالعہ کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام مہدی قرآن حدیث اور عدب میں اس کتاب کے محلف علامہ عبدالحسین الامینی النجفی ہے جلد پانچ حصہ چہار دوں صفحہ پانچھو پچاس دوسرے صحابہ سے مروی علی علیہ السلام کے لئے ہے کہ جس قدر علی علیہ السلام کے فضائل ہیں کسی کے نہیں وہ حق کے ہدایت کریں گے اور زلالت سے باز رکھیں گے یہ اکثر صحابہ سے مروی اگر آسمان و زمین کے ساتھوں طبق کا ایمان ایک پلے میں اور دوسرے میں علیہ السلام کا ایمان ہو تو قطعاً ایمان علیہ السلام گرہ تر ہوگا حضرت عمر کو ایسے وقت میں جالی حدیثیں یاد آئیں لیکن علیہ السلام کے بارے میں آئے مباحلہ اور آئے تدھیر یاد نہیں آئی کتنی شرمناک بات ہے کہ عمر کو ایرانی نجات سالم من مقل خلافت کے لئے موضوع نظر آتا ہے آخری بات خواہش کرتے ہیں کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو معاملہ خلافت کا شورہ پر نہ ٹالتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر عذیت ہوئی ہوگی کہ ان کے بھائی علی علیہ السلام کو غلاموں کے برابر بھی نہیں سمجھ جاتا جبکہ ان کی ولایت کے ثبوت میں آیا جات و حدیث کے انبار ہیں کیا یہی عمر نہیں تھے جنہوں نے سقیفہ میں اس حدیث سے استدلال کیا تھا کہ امام قریش سے ہوں گے پھر کیوں وہ غلام اور ایران نجات کو خلافت کے لئے موضوع سمجھ رہے ہیں اور علیہ علیہ السلام کو نہیں سمجھتے کیا عمر نے خالد بن ولید کے لئے سنگسار کرنے پر اسرار نہیں کیا تھا ابو بکر پر دہارے تھے کہ اس نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا اس کی حورت سے سیرات ہم بستری کی پورے قبیلے کے لوگوں کو اور وہاں کی دولت کو تحسنہس کر دیا تھا خالد کی تلوار ظلم اور گناہ ہے اس دشمن خدا نے مسلمانوں کو قتل کیا پھر اس کی حورت سے زنہ بھی کیا یا خالد سے غصے میں کہا تھا تم نے مسلمان کو قتل کیا پھر اس کی حورت سے زنہ بھی کیا خدا کے قسم میں تجھے ضرور سنگسار کروں گا شاید وہ تمام واقعات فراموش کر چکے تھے ناجائز سیاست قومی مفاظ سے الگ ہی زمان عطا کرتی ہے غلط آرزویں انہی ناجائز سیاستوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جنہیں کتاب و سنت سے منتبق کرنا محال ہو جاتا ہے چودہ بلازری انصاب الاشراف میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ عمر نے مجروع ہونے سے قبل کہا تھا سمجھ میں نہیں آتا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ موجود ہیں کہ انہیں لگے شاید تمہاری مراد علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے ہے میں نے کہا ہاں کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے مقرم ان کے داماز سابق الاسلام ہیں اور ہر محاص پر کھرے اترے کیسے شخص خلافت کے لئے موضوع نہ ہوگا وہ میں نے کہا ان میں خشتہ بئی اور مزا بہت زیادہ ہے میں نے پوچھا تلحہ کیسے ہیں بولے اس میں بولے وہ جنگجور حق نامہ پسند ہے پوچھا زبیر کہاں بخیل ہے مومن سے زیادہ کافر سے راضی ہے سخت ہے لیکن وہ لالچی بھی ہے خلافت تو ایسے کو ملنی چاہیے جو طاقتور ہو مکار نہ ہو مہربان ہو کمزور نہ ہو بے موقع سخی نہ ہو میں نے کہا عثمان کیسے ہیں کہنے لگے اگر وہ مسلمانوں پر حکمان ہوا تو نمعیت کے چھوکروں کو دلوموں پر مسلط کر دے گا اور اگر اس نے ایسا کیا تو لوگ اسے قتل کر دیں گے پندرہ جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام دقیر فرمائی اما بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانی کے بارے میں ہمیں کوئی وسیعت نہیں فرمائی کہ ہم اس کی پیروی کرتے ہم نے خود حکمران بنائے ابو بکر جانشین بن گئے اور جمعے رہے پھر عمر بنے اور جمعے رہے اور اس کے بعد سولہ ابو بائل نے علی علیہ السلام سے پوچھا آپ اپنا خلیفہ کیوں نہیں بنا دیتے جواب میں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا تو میں کیوں بناوں لیکن اگر خدا لوگوں کی بھلائی کا ارادہ کرے گا تو انہیں خیر پر مجتمع کر دے گا جس طرح آباد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ خیر پر جمع ہو گئے سترہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر آپ اپنا قتل ہونا جانتے ہیں تو اپنا جانشین جو نہیں بنا دیتے فرمایا میں سلسلے میں وہی کروں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بے اقین اس طرح لکھا ہے میں اس معاملے کو اسی طرح چھوڑ دوں گا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا اٹھارہ عائشہ سے بطور صحیح یہ روایت ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہوتا تو ابو بکروں عمر بھی بناتے انیس عائشہ کو حضرت امی سلمہ نے سمجھایا میں اور تم ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت علی علیہ السلام رسول کا کپڑا اور جوتا ٹھک تھا کر رہی تھے اتفاق سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا پھٹ گیا اور ایک درخ کے نیچے علیہ السلام ٹاکنے لگے اسی درمیان تمہارے باپ عمر کے ساتھ آئے اور اس نے باریار بھی طلب کیا ہم تم پس پردہ چلے گئے اس نے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں جانتے آپ کب تک زندہ رہیں گے اس لیے آپ اپنی جانشین کی نشاندہی کر دیں تاکہ ہمیں اتمنان ہو جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اس معاملے پر غور کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جانشین بنا دوں تو تم لوگ اس سے الگ ہو جاؤ گے جس طرح بنی اسرائیل حارون سے الگ ہو گئے تھے وہ دونوں چپ ہو کر واپس گئے جب ہم خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرف یاب ہوئے تو تم چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ مو لگی تھی تم نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس کو امیر بنائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری جوتی ٹاک رہا ہے ہم نے جاک کر دیکھا تو وہاں صرف علی علیہ السلام ہی تھے ہم نے پوچھا یا حضرت وہاں تو صرف علی علیہ السلام ہی ہیں جو آپ کی جوتیاں ٹاک رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہی عائشہ سن کر چونک پڑی اور بولی ہاں یاد آیا بیس عائشہ نے بسرے میں خطبہ دیا لوگوں عثمان کا گناہ اس حد تک نہیں پہنچا تھا کہ ان کا خون مباہ کر دیا جائے وہ قطعی مظلوم قتل ہوئے میں تمہارے تازیانے اور ڈنڈے کھانے پر رنجیدہ ہو جاتی ہوں قتل عثمان پر کیوں نہ رنج ہوگا میرے خیال میں پہلے قاتلینیں عثمان سے بدلہ لو پہ حضرت عمر کی طرح آشورہ کے حضر یہ خلافت کا معاملہ تے کرو اس تقریر کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو گیا بعض کہتے ہیں ٹھیک کہتی ہیں بعض کہنے لگے غلط کہتی ہیں اور پھر آپس میں مکے گھونسیں چلنے لگے بالکل اسی طرح کی اور بھی روایتیں ہیں اکیس حضیفہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کیا اچھا ہوتا کہ آپ اپنا جانشین کسی کو بنا دیتے فرمایا اگر میں جانشین بنا دوں اور تم اس کی مخالفت کرو تو تم پر عذاب نازل ہو جائے گا لوگ کہنے لگے بہتر ہوتا اب ابو بکر کو خلیفہ بنا دیں فرمایا اگر اس خلیفہ بنا دوں تو تم دیکھو گے کہ کمزوری اور بوڑے پن کے باوجود دین کے معاملے میں مضبوط ہے کہا گیا مناسب ہوگا کہ اب عمر کو خلیفہ بنا دیں فرمایا اگر اسے بنا دوں تو تم دیکھو گے کہ دین خدا کی طاقتور اور امین کسی منامت کی پرما نہیں کرے گا کہا گیا بہتر ہوتا آپ علیہ علیہ السلام خلیفہ بنا دیں فرمایا خلیفہ میں ابو بکر و عمر کی جانشینی کا تذکرہ نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں خیانت کی گئی ہے بائیس ابن عباس سے مروی ہے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی آپ کسی کو اپنا خدیفہ بنا دیں تاکہ ہم اسے پہچان لیں اور اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کے بعد کیا ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو تم پر امیر مقرر کر دوں اور وہ تمہیں اطاعت خدا کا حکم دے اور تم اس کی نافرمانی کرو تو اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہوگی اور میری نافرمانی خدا کی نافرمانی ہوگی اور اگر وہ معصیت خدا کا حکم دے اور تم اس کی اطاعت کرو تو قیامت کے دن مجھ پر تمہاری محبت قائم ہو جائے گی لیکن تمہیں خدا کے سپرٹ کرتا ہوں تیس پھر اگر یہ نصوص صحیح ہیں اور خلافت اہد خدا ہے جبرائیل آسمان سے لائے آسمان کانپا فرشتوں نے آواز دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینان کیا اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو صرف ابو بکر ہی کی طلب تھی تو پھر صحیح بخاری کی ان روایتوں کا کیا بنے گا کہ ابو بکر نے سقیفہ کے دن حاضرین سے خطاب کیا عمر یا ابو عبیدہ کی بیعت کر لو تبری کی روایت ہے کہ یہ ہیں عمر اور یہ ہیں عبیدہ ان کی بیعت کر لو مثل احمد الامامہ والسیاسہ وغیرہ میں بھی یہی ہے علامہ مینی فرماتے ہیں واہ کیا کہنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افتخار اور مومنین کی نازش کے لئے یہی کافی ہے کہ مدینہ میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کے لئے ابو عبیدہ اور ابو طلحہ گورکن کے سوا کوئی نہ تھا امت اسلام کس قدر خوش نصیب ہے کہ گورکن خلافت کے خلاق کو پر کرے اور دین کا سربرہ بنے جس خلافت کا میار یہ ہو کہ معاویہ جیسا شخص امین ہو رسول بنتے بنتے رہ جائے اس میں خلیفہ کسی گورکن ہی کو ہونا چاہیے جب ابو وقر خلافت کو ابو ویدہ کے حلاح حوالے کرنا چاہتے تھے تو آسمان کیوں نہ کہا پا حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روایت کی بنا پر خلافت کو علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرنا چاہتے تھے تو آسمان لرزنے لگا فرشتے آہو فغا کرنے لگے خدا نے سختی سے منع کر دیا کہ صرف ابو وقر ہی خلیفہ ہوں گے جی ہاں آسمان کو لرزنا چاہیے زمین کو پھٹ جانا چاہیے پہاڑوں کو زمین بوس ہو جانا چاہیے چوبیس آخر کیا بات تھی کہ عمر کہتے ہیں اے ابو وقر آپ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کر لوں اور ابو وقر کہتے ہیں نہیں تم ہاتھ بڑھاؤ تاکہ بیعت کر لوں استقرار میں آخر عمر نے ابو وقر کی بیعت کر لی ابو وقر نے کہا میری قوت تمہاری قوت کے بل پر ہے پچیس آخر کیسے ابو وقر کو مہاجرین وزارت کو انسار سے مخصوص قرار دے رہے ہیں چھبیس ابو وقر کے لی آخر کیا وجہ جواز تھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے خلافت تھام لی ہے لیکن قراحت کے ساتھ بخدا میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ تم میں سے کوئی ہو جائے جسے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل نے ان کے حوالے کیا تھا اس میں آخر تراہت کیوں دوسروں کے حوالے کیوں کر رہے ہیں حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کو علی علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہا تو وہ درمیان میں حال علیہ ہو گئے تھے صرف ابو وقر کو خدا چاہتا ہے ستائیس ابو وقر چلا رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو میں تم سے بہتر نہیں ہوں مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں مجھے چھوڑ دو آخر دست برداری کا جواز کیا ہو سکتا ہے جسے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعین کرنا چاہتے ہیں اٹھائیس ابو وقر تین روز تک لوگوں سے پوشیدہ رہے روزانہ باہر آ کر کہتے ہیں تمہاری بیعت کو مسترد کرتا ہوں کسی دوسرے کو منتخب کرو بلکہ سات روز تک لوگوں کو اختیار دیا آخر دست برداری اور بیعت گردن سے اٹھانے کا جواز کیا ہو سکتا ہے جبکہ مشیحت خداوندی انہیں کے حق میں تھی انتیس حضرت ابو وقر کی اس تقریب کے مطاللے کیا صفائی دی جائے گی کہ وہ فرماتے ہیں لوگوں یا علی علیہ السلام انہوں نے میری بیعت نہیں کی ہے یہ اپنے معاملات میں با اختیار ہیں آگاہ ہو جاؤ تم سب بیعت کے سلسلے میں با اختیار ہو میرے سوا کسی اور کی بیعت کر لو جس کی بیعت کرو گے سب سے پہلے میں اس کی بیعت کروں گا شاید وہ حادثوں کے ڈر سے لوگوں کو مختار بنا رہے تھے لیکن یہ حادثے تو آسمان لرزنے کی مقابلے میں کم تر تھے عمر نے ابو بکر کے سامنے پہنچ کر شور مچانا شروع کر دیا وہ حباب منظر سے جو مخالف بیعت ابو بکر تھے بولے خدا تجھے قتل کرے ان کی آنکھیں پھوڑ دیں ہاتھ ایٹھ دیں پھر رئیس خضر اجساد پر غرائے اس کو قتل کر دو خدا قتل کرے یہ منافق ہے فیض بن سعید نے چھپٹ کے عمر کی داڑی پکڑ لی اور کہا بخدا اگر سعید کو کچھ ہوا تو تیرے دانت توڑ دوں گا زبیر تو تلوار ہی بھانجنے لگے تھے مغداد کے سینے کو فشار دیا گیا فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر حلہ بول دیا جو لوگ گھر میں تھے انہیں بیعت کے لیے بزور نکالنے لگے عمر آگ و لکڑی بھی لے آئے اور آواز دی گھر سے باہر نکلو ورنہ سب کو جلا دوں گا فاطمہ علیہ السلام نے بسے پردہ سے روتے ہوئے فریاد کی اے بابا ذرا دیکھئے تو پسر غافہ نے مجھ پر مسائب کے پہار توڑ دیے بیعت کے لیے علیہ السلام کے گلے میں چادر کا پھندہ ڈال کر مسجد کی طرف گھسیٹتے ہوئے چلے ان سے کہا گیا بیعت کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے وہ فریاد کر رہے تھے اے ماں جائے لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے وہ قتل پر آمادہ ہیں یہ تمام باتیں اس بات کی واضح تردید کرتی ہیں کہ خلافت ابو بکر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کی طرف سے ہے خلافت ابو بکر کا خدا کی طرف سے ہونا سرسر جھونٹ اور ڈھونگ ہے جسے بنام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڑھا گیا ہے تیس عمر نے بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بیعتہ سے کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تمہاری بیعت کروں کیونکہ تم انشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابع امین امت ہو ابو بیدہ نے جواب دیا جب سے مسلمان ہوا ہوں تم سے ایسی غلطی نہیں دیکھی کیا تم میری بیعت کرو گے جبکہ تمہاری درمیان صدیق و یار غار موجود ہیں انہیں ان نصوص کے ہوتے صدیق و یار غار کی دہائی دینا سمجھ میں نہیں آتا اکتیس عمر مسلمانوں کے معاملات کو شورہ کے سپورٹ کر کے کہتے ہیں جو شورہ کے علاوہ کسی کی بیعت کرے گا اس کی اہمیت نہ ہوگی اسے قتل کر دیا جائے گا بتیس صحیح مسلم عمر مسلمت احمد میں ہے کہ ایک دن عمر نے تقرید کی میں نے خواب دیکھا ہے کہ مرغ مجھے چونچ مار رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری موت قریب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو خلیفہ بنا دوں حالانکہ خدا کبھی اپنا دین برباد نہ کرے گا اور اگر لوگ اس عمر خلافت میں جلدی چاہتے ہیں تو شورہ کے ان چھے افراد میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں تینتیس آخر کیا وجہتی کہ عمر نے خلافت ابوبکر کے لیے کہا کہ بیعت ابوبکر ناغہانی حادثہ تھا خدا نے اس کے شر سے محفوظ رکھا یہ جاہلی لحظش تھی اب اگر کوئی اس کے عادہ کر چکا تو قتل کیا جائے گا یہ خلافت و بشارتوں اور متواتر پیشگوئیوں سے معمور تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نہیں تھکتی تھی اس کے اعلان سے ان نصوص کے مقابلے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیعت لکھنے کی قطعا ضرورت نہ تھی اس کے بعد تو چھوٹا سا اختلاف بھی ناممکن تھا حضرت عمر آخر اس میں کیا برائی دیکھ رہے تھے جبکہ تمام صحابہ عادل ہیں اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنی خلافت ابو بکر کے سوا کوئی چیز خبول کرنے پر آمادہ نہ تھی چونتیس عمر نے عبد الرحمن بنوف کو پیشکش کی کہ وہ خلیفہ و ولی اہد ہو جائیں انہوں نے کہا کہ جب میں مشورہ کروں گا تو آپ میری رہنمائی کریں گے عمر نے کہا بخدا ہرکز نہیں عبد الرحمن نے کہا تو پھر میں راضی نہیں ہوں کہ آپ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنوں پیتیس کیا وجہ تھی کہ تمام انصار بیعت ابو بکر نہیں کر رہے تھے جبکہ اس قدر بے شمار نصوص موجود تھی انہوں نے کہا کہ ہم علیہ علیہ السلام کے سوا کسی کی بیعت نہیں کریں گے یا ایک ایک تم میں سے امیر ہو ایک ہم سے ہو آخر کیا وجہ تھی کہ تلہا زبیر مغداد سلمان امار ابو ذر خالد بن سعید اور اکثر بزرگان مہاجرین نے بیعت ابو بکر سے انکار کیا وہ کہتے رہے کہ ہم صرف علیہ علیہ السلام کی بیعت کریں گے اس لئے علیہ علیہ السلام کے گھر میں پنہ گزین تھے آخر جبری سیاست کے ذریعے نکالے گئے ساتھ دہار رہے تھے بخدا ہرکس تمہاری بیعت نہ کروں گا چاہے تمام جن و انس تمہاری بیعت کر لیں وہ آخری ساسوں تک ابو بکر کی جماعت میں شامل نہ ہوئے ان سے قطع تعلق کیے رہے نہ ان کے ساتھ حج کیا ابباس اور تمام بنی حاشم کے پاس کیا عذر تھا کیا ان کے سامنے جالی نصوص نہیں تھے 36 خود امیر المومین حضرت علی علیہ السلام کو اس انتخابی بیعت سے اختلاف تھا ابن قطیبہ لکھتے ہیں کہ علی کررم اللہ وجہو کو ابو بکر کے سامنے لائے گیا تو انہوں نے کہا میں بندے خدا ہو ورادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں ان سے کہا گیا کہ ابو بکر کی بیعت کرو انہوں نے جواب دیا میں خلافت کا تم سے زیادہ حق دار ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو میرے ساتھ انصاف کرو ورنہ پھر اپنے کردود کا بدلہ پاؤگے عمر نے کہا تمہیں آزاد نہیں کیا جائے گا جب تک بیعت نہ کرو گے علی علیہ السلام نے جواب دیا تم دودھ دو رہے ہو کہ اس میں تمہارا بھی حصہ ہے آج کوشش کر رہے ہو کل فائدہ اٹھاؤگی بخدا اے عمر میں ہرکس بیعت نہ کروں گا ابو بکر نے کہا اگر تم بیعت نہ کرو گے تو میں مجبور بھی نہ کروں گا ابو بیدہ نے کہا بھئیہ تم کمسن ہو اور یہ مسن ہے تمہارے پاس ان کے جیسا تجربہ نہیں میں ابو بکر کو تم سے زیادہ خلافت کا اخدار سمجھتا ہوں بڑا اچھا ہوتا ہے کہ خلافت ان کو دے ڈالتے اگر زندہ رہو گے تو یہ خلافت تم ہی کو پہنچے گی تم علم و دینداری فہم و دامادی کے لحاظ سے زیادہ سزا واہر ہو حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے مہاجروں خدا کے لئے حکومت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر سے نکال کر عربوں میں مت رائش کرو اہلِ بیت علیہ السلام کو ان کے حق سے محروم نہ کرو اے مہاجروں بخدا میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس خلافت کا اخدار ہوں کیونکہ ہم اہلِ بیتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں ہم تم سے زیادہ اس کے اخدار تم سے بہتر قرآن کے قاری سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہ رئیت نوازی سے بہرمند اور عدالتِ اجتماعی کے واقف کار ہیں نفس کی پیروی کر کے راہِ حق سے انحراف نہ کرو بشیر بن سعد نے کہا کہ اگر یہ کلمات انسار سن لیتے تو ابو بکر سے پہلے تمہاری بیعت کر لیتے ابن قطیبہ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے رات کے وقت فاطمہ علیہ السلام کو خچر پر سوار کر کے انسار کے گھروں میں بھیجو اور مدد طلب کی انہوں نے کہا کہ اب تو ابو بکر کی بیعت ہو گئی اگر آپ نے اسی وقت اپنا مطالبہ رکھا ہوتا تو ہم آپ ہی کے بیعت کرتے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے لئے مناسب تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں چھوڑ دیتے اور بغیر دفن کیے سلطنت کے لئے جھکڑنے کھڑے ہوتے فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا ابو الحسن علیہ السلام نے وہی کیا جو ان کے لئے مناسب تھا دوسروں نے جو کچھ کیا اس کا حساب خدا کے ذمہ ہے ابن خطیبہ مزید لکھتے ہیں ابو بکر نے مخالفین بیعت کے تعاقب میں خانہ علیہ السلام کی طرف عمر کے سرگردی میں لوگوں کو بھیجا عمر نے آواز دی گھر سے باہر نکلو انہوں نے باہر نکلنے سے انکار کیا عمر نے آگ لگانے کا ارادہ کیا اور کہا کہ خدا کے قسم گھر والوں سمین گھر جلا دوں گا ورنہ باہر نکلو ان سے کہا گیا ہے اس میں فاطمہ علیہ السلام بھی ہیں کہنے لگے چاہے اس میں فاطمہ ہی کیوں نہ ہوں یہ سن کر لوگ باہر نکل آئے اور سب نے ابو بکر کی بیعت کر لی لیکن علیہ السلام نے بیعت نہیں کی کیونکہ انہوں نے اہد کر لیا تھا کہ جب تک قرآن جمع نہ کر لوں گا نہ گھر سے نکلوں گا نہ آبادوش پر ڈالوں گا فاطمہ نے آواز دی تم سے بتر آدمی دیکھنے کو نہ ملے گا کہ جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس چھوڑ دیا اور اپنا کام تمام کر لیا نہ ہم سے مشورہ کیا نہ ہمارا حق دیا عمر نے ابو بکر سے کہا اس منکر کو بلواتے کیوں نہیں ابو بکر نے کنزف کو بھیجا کہ علی کو میرے سامنے حاضر کرے وعلی علیہ السلام کے سامنے گیا تو علی علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں علی علیہ السلام نے فرمایا بہت جل تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھونٹ باننے لگے کنزف نے جا کر سارا ماجرہ بیان کیا جسے سن کر ابو بکر رونے لگے عمر نے کہا اس منکر بیعت کو محلت مد دیجئے ابو بکر نے کہا جا کر کہو کہ امیر المومنین تمہیں بلا رہے ہیں کہ میری بیعت کرو کنزف نے جا کر کہا تو علی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ وہ ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جس کا سزاوار نہیں کنزف نے واپس جا کر کہا ابو بکر دیر تک روتے رہے اس وقت عمر اٹھے اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے فاطمہ علیہ السلام کے در پر پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا فاطمہ صلی اللہ علیہہ نے یہ آواز سن کر فریاد کی اے بابا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھئے تو آپ کے بعد پسر خطاب و پسر خوافہ سے کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں لوگوں نے گریا اے زہرہ سنار تو کہ لے جے پانی ہو گئے جگر پھٹنے لگے عمر نے لوگوں کی مدد سے علیہ السلام کو ابو بکر کے سامنے حاضر کیا اور ان سے کہا کہ بیعت کرو فرمایا اگر بیعت نہ کروں تو کیا ہوگا کہا گیا اکردن مار دی جائے گی علیہ السلام نے کہا کیا تم بندہ خدا اور برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوگے عمر نے کہا بندہ خدا ہونا مانتا ہوں لیکن برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے سے انکار ہے ابو بکر چھپ تھے عمر نے ان سے کہا آپ انہیں بیعت کا حکم کیوں نہیں دیتے ابو بکر نے کہا جب تک فاطمہ علیہ السلام زندہ ہے انہیں بیعت پر مجبور نہ کروں گا علیہ علیہ السلام نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا ماں جائے لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے قریب ہے کہ خکل کر دیں سینتیس ابو بکر و عمر نے آخر کیوں مغیرہ کو سازش کر کے بھیجا کہ ابباس کو خلافت میں شریک ہونے پر آمادہ کریں ابن قطیبہ لکھتے ہیں مغیرہ بن شعبہ ابو بکر کے پاس گئے اور کہا آپ ابباس سے ملی اور انہیں خلافت میں حصہ دے دیجئے جو ان کے اولاد میں باقی رہے یہ چیز علیہ علیہ السلام و بنی حاشم کے خلاف پڑے گی ابو بکر عمر ابو عبیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام کے چچا ابباس کے گھر پر گئے ابو بکر نے تقریر کی خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنایا اور مومنوں کا ولی قرار دیا ہمارے درمیان مبوس کر کے ہم پر احسان فرمایا ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کو اس خلافت میں حصہ دار بنائیں اور آپ کے بعد آپ کے بیٹوں میں بھی باقی رہے کیونکہ آپ ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں عمر نے کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں لیکن ہم خلافت کے بارے میں آپ کے تانوں کو پسند کرتے ہیں جسے تمام لوگوں نے تیہ کر لیا ہے اب آپ کی کیا رائے ہے حضرت ابباس نے حمد وآلہ وسلم کے بات کہا جیسا کہ تم نے کہا کہ خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس کر کے ہم پر احسان فرمایا اور لوگوں کے امور ان کے سپرد کیے لیکن یہ سب کچھ حق کی بنیاد پر ہوا ہوا و حوث کی وجہ سے نہیں اے ابو بکر صورتحال یہ ہے کہ اگر تم نے خلافت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظفت سے اختیار کیا تو ہمارا حق لیا ہے اور اگر مومنین کے وسیلے سے لیا تو ہم ان سے ممتاز ہیں یہ تم ہم پر بذلو بخش کر رہے ہو اگر تمہارا حق ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں اگر مومنین کا حق ہے تو تمہیں باتنے کا حق نہیں اگر یہ ہمارا حق ہے تو ہم تم سے راضی نہیں تم نے صحیح کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہیں لیکن ہم درخت نبوت کی شاخ ہیں اور تم ہمسائے ہو اٹھترس کچھ لوگوں نے ابو بکر پہ اعتراض کیا کہ اپنے عمر کو خلیفہ کیوں بنا دیا عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرے بابا کی حالت غیر ہونے لگی فلان فلان بابا کے پاس آئے اور ان سے کہا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل جب آپ پیش خدا حاضر ہوں گے تو آپ عمر کو خلیفہ بنانے کا کیا عذر پیش کریں گے بابا نے جواب دیا کیا تم مجھے خدا سے ڈراتے ہو میں خدا سے کہوں گا کہ میں نے صحابہ کے بہترین فرد کو خلیفہ بنایا ہے ان تالس آخر کیا وجہ تھی کہ امیر المومنی علیہ السلام نے بیعت عثمان سے انکار کیا جبکہ عبد الرحمن بن نوف اور ان کے ساتھ لوگوں نے بیعت کر لی تھی علیہ علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے عبد الرحمن نے کہا ان کی بیعت کیجئے ورنہ گردن مار دوں گا اس دن صرف عبد الرحمن ہی کے پاس تلوار تھی حضرت علیہ السلام غصے میں باہر نکل آئے پھر ارباوی شورا نے علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ نے عثمان کی بیعت نہ کی تو ہم سے جنگ کریں گے علیہ السلام نے بیعت کر لی تاریخ دبری میں ہے کہ لوگ عثمان کی بیعت کرنے لگے مگر علیہ السلام نے سستی دکھائی عبد الرحمن نے ان سے کہا جو بیعت نہ کرے گا اپنا برا کرے گا علیہ السلام نے یہ آیت فتح آیت دس سن کر عثمان کی بیعت کر لی صحیح بخاری میں ہے کہ عبد الرحمن نے کہا کہ تلوار نکالنے پر مجبور نہ کیجئے علام آمینی فرماتے ہیں تبری کے بقوع شورا سے سرتابی پر حکم قتل عمر نے دیا تھا تاریخ تبری میں ہے عمر نے صحیح کو حکم دیا کہ تین دن لوگوں کو نماز پڑھا علیہ السلام عثمان زبیر سعد عبد الرحمن اور تلحہ کو جمع کر عبداللہ بن عمر بھی رہیں لیکن وہ شورا کے ممبر نہیں ہیں تم ان کے سر پر سوار رہنا اگر پانچ آدمی ایک پر متفق ہو جائیں اور ایک اختلاف کرے تو اس کی گردن مار دینا اگر چار متفق ہوں اور دو انکار کریں تو دو کو قتل کر دینا اگر تین انکار کریں تو عبداللہ بن عمر کو حکم بنانا اگر اس پر بھی راضی نہ ہوں تو جتھر عبد الرحمن بن نوف ہوں اس کو منتخب کرنا بقیہ جو اس کا مخالف ہو اس کی گردن مار دینا فمن حاضل حدیث تعجبون وتزہکون ولا دبکون گہار چیخ پکار یہ تمام روایتیں حضرت علی علیہ السلام کی مسلمہ خلافت حفیقی کے خلاف بے بنیاد گہار سے زیادہ وقت نہیں رکھتیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز بیسد سے اپنی آخری ساسوں تک حضرت علی علیہ السلام کی جانشنی تسلیم کرنے کا جو احتمام فرمایا یہ جالی روایات اس میں مغالطہ پیدا کرنے کی صحیح ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول روز ہی فرما دیا تھا کہ خلافت من جانب اللہ ہے آپ نے قبیلہ بنی آمر کے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے پوچھا اگر ہم اسلام قبول کر لیں اور خدا آپ کو ان مخالفتوں میں کامرانی سے ہم کنار کر دے تو کیا خلافت کو اپنے بعد ہمیں عطا فرمائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلافت خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے یہ جالی روایات مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والی زنجیریں ہیں انہیں مخصوص مخاصد کے لیے گڑھا گیا ہے ان کا حقیقت و واقعیت سے کوئی تعلق نہیں یہ دیس سازی حقائق پر پردر ڈالنے اور جھونٹ اور بھوتان کی ہوا باننے کے لیے کی گئی ہے ان کی وجہ سے تاریخ کا چیرہ انتہائی مکروع اور غیر متبر ہو کر رہ جاتا ہے ان روایات اس سالے کے راہ خدا پر حق بلکل مشتبہ ہو کر رہ جاتا ہے چند روزہ حیات کی تمہیں مادی نے ان کے ذریعے آتش فتنہ بھڑکایا اور خواہش نفسانی کے فریب کے جال بچھا دیے انہیں امت اسلامی کو صحیح سمسے منحرف کرنے کے لیے گڑھا گیا ہے کیا ان روایات کے ذریعے ایک مطلع شیح حق راہ نجات پا سکتا ہے آخر وہ کس کتاب پر بھروسہ کرے کس پر اعتماد کرے یہ جھونٹی روایات تمام کتابوں میں بھری پڑی ہیں یہ ہزاروں ہزار جھونٹ کے تو مار تعلیفات میں اپنا مقام منا چکے ہیں پھر یہ کہ انہیں میں ان کے جالی ہونے کی نشاندہی بھی ہے جس وقت کو انسان دیکھتا ہے کہ ان جھوٹی حدیثوں کو بعض نے بطور ارسال مسلم نقل کیا ہے جھوٹی حدیثوں کو صحیح حدیث کی طرح پیش کیا گیا ہے بعض نے بغیر متن و سنت پر توجہ کیے لکھ مارا ہے تو اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے یہ تمام روایات صحابہ کے فضائل میں ہیں ایسی صورت میں وہ خود سے پوچھتا ہے کہ کیا کرے انہی مولفین میں چودویں صدی کا مولف بے حیائی سے للکارتا ہے کہ اہل سنت کے رجال میں جھونٹ اور حدیث سازی کے بدنام افراد ہیں ہی نہیں اس کے فہم کو اس مکاری سے وہی نکال سکتا ہے جس کے جذبات خالص اور خواہش نفسانی کی آلودگی سے پاک ہوں ایسا مصنے ملے تو کہاں سے ہاں ہم نے اس کے لئے ان علواہ میں ہر طرح کی نصیت لکھ دی ہے تاکہ جو بھی حلاق ہو یا زندہ ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو سے ہم نے ان کے لئے تفسیر علم کی اساس پر کتاب پیش کی حدیث سازی کے مطالق علماء کی رائے حافظ جلال الدین سیوتی تحضیر الخواس میں لکھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سنی گناہ کبیرہ کے مرتقب پر کفر کا فتوہ صادر کرے گا مگر شیخ ابو محمد جوینی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھونٹ کرنے والے کے مطالق کہا ہے کہ جو شخص جان بوچ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھونٹ باندے وہ کافر ہے وہ منلت اسلام سے خارج ہے اس فتوے کی تائید مالکیوں کے اکثر آئیمہ نے کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھونٹ باننا بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ کسی بھی گناہ کبیرہ کے مطالق اس کے ارتکاب کرنے والے کو کافر نہیں کہا جا سکتا صرف یہی ایک گناہ کبیرہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھونٹ باندھا گیا ہو محدثین حفاظ کی اٹھولی جنہوں نے ان حدیث کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھونٹ باندھا اور اپنی تعلیفات میں نقل کیا وہ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمرے میں آتے ہیں جسے خطیب نے نقل کیا پھر ابن جوزی نے یہ صحیح ہونے کی نشاندہی کی ہے جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ جھونٹ ہے مجھ سے کوئی روایت نقل کرے وہ جھونٹوں میں سے ایک ہے قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ سُمَّ لَقَطَعْنَ مِنْهُ الْوَتِينَ اگر رسول ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنا لاتے تو ہم ان کا داہنہ ہاتھ پکڑ لیتے پھر ضرور ہم ان کی گردن اڑا دیتے پھر مجھے تم میں سے کوئی بھی روک نہ سکتا ان مورخین و حفاظ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ گڑھا ہوا جھوٹ ہے انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دی خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا لوگوں کو راہ راست سے روکا ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جھوٹ کا تو مار باندنے والے جاہل تھے انہوں نے جان بوچ کر یہ حرکت نہیں کی قرآن ان کے متعلق کہتا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں یہ اندھے بہرے کی طرح جھوٹ باندھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق پر ہیں اکثر ان میں بے سواد ہیں وہ کتاب میں سے عارضوں کے سوا کچھ نہیں جانتے یا عربابِ پندار ہیں قطب الدین راوندی وفات 573 حجری بن الزہر آبال یتاما ازاما خوت بقالو سلاما فرزندان زہرہ علیہ السلام یتیموں کے باپ ہیں جب کبھی جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ مخلوقات پر خدا کی حجت ہیں جو ان کی طرف سے برے خیالات رکھے وہ گناہوں میں ڈوب گیا وہ ہمیں شاہ سائم النہار اور قائم اللیل رہے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن بلند مرتبہ علیہ السلام کو امام مقرر نہیں کیا کیا حیدر کررار مرد میدان اور شجاہ نہیں تھے کیا حیدر کررار علیہ السلام کا خدا کے نزدیک بلند مقام نہیں ہے ایک مرسیہ میں ایک شیر غدیر سے بھی لوگ غدیر حقوم کے واقعے کو قطعی فراموش کر بیٹھے پھر تو ان پر بدتر بدبختی ٹوٹ کے برس پڑی حالات و شخصیت قدبدین ابو الحسین سعد سید بن حبتاللہ بن حسین بن عیسیٰ روندی ممتاز ترین شیعہ علم تھے فقہ حدیث کے استال اور علم و عدب کے نام غیر روزگار تھے ان کے فضائل و مسائی علمی میں ذرا بھی جھول نہیں ان کے دینی خدمات ایپ سے بری اور گناہ قدر تعلیفات سے مزین ہے ان کے ستائش میں تذکرہ نگاروں نے بہت مبالغہ کیا حالات زندگی مندرجہ زیل کتب میں ہیں ایک فہرستے منتجب الدین دو معالم العلماء تین عمل العامل چار لسان المیزان پانچ ریاض العلماء چھے اجازہ سماحی جی سات ریاض الجنہ روزہ رابعہ آٹھ ولول بہرین نو منتحو المقال ایک دس الکنی والالقاب گیارہ مستدرک الوسائل اسادزہ اور جنس روایت کی شیخ خبت اللہ بغدادی اماد الدین مروزی مسعود سوانی محمد بن ابل قاسن تبری علی بن علی بن عبد السمد نیشا پوری محمد بن علی بن عبد السمد سید ابو دراب مرتزی بن دعی مجتبہ بن دعی ابو البرکات مشہدی شیخ ابو جعفر حلبی ابو نصر غاری ابو القاسم بن کمین محمد بن مرزبان شیخ مؤدب قمی ابو سعد عرابادی شیخ خدیقی ابو حسین مرکشی حبت اللہ بن دعویدار علی بن نبی طالب سلیقی ابو جعفر بن کمی عبد الرحیم بغدادی ابو جعفر مقری شیخ محمد بن حسن مندرزیل افراد نے راوندی سے روایت کی ہے ایک شیخ احمد تبرسی قاضی دو شیخ نصیر الدین بہرانی تین شیخ بابویہ سعد بن محمد چار راوندی کے فرزند علی پانچ خاضی جمال الدین علی چھے شریف عزد الدین بغدادی ساتھ ابن شہر آشو تالیفات سلوت الہزین نحیت النحایہ حکام الاحکام غریب النحایہ معارج آیات الاحکام الاغراب فالعراب زیعو الشہاب کتاب البحر جواہر الکلام الخرائج والجراحے ناسق و منسوخ خمس کتاب المزار اصباب النزول صلاة الائیات المغنی منحاج البرایہ نفشت المزدور قصص الانبیاء الآیات المشکلہ شرح کلمات امیر المومنین علیہ السلام زہرہ المباحثة تهافت الفلاسفة شجار الاسابع النایات في الابادات رسالة الفقہاء شرح الامامل لباب الاخبار طوفة الالیل ام القرآن هل المعقود فقه القرآن تفسیر قرآن القاب المعصومين شرح الزریعہ اولاد آپ کی تمام اولاد علم و دانش سے آراستہ تھیں ایک علی بن قدب الدین قالم تھے دو دوسرے فرزن شیخ نسل الدین ابو عبداللہ الحسین کا شمار بھی عظیم علماء میں ہوتا ہے جو شہید ہوئے تین تیسرے فرزن فقه زہیر الدین ابو الفضل محمد بن قدب الدین جنہیں تمام تذکرہ نگاروں نے سراہا ہے قدب الدین راوندی نے روزش چہار شمبے چودہ شووال پانچ سو تہتر ہجری میں انتقال کیا ایک دوسری روایت میں تیرہ شووال ہے آپ کی خبر روزہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے سہن جدید میں ہے یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں اگلی بار یہیں سے ادامہ دیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ